مہترم مبارک حیدر کی کتاب تہذیبی نرکیسیت کے ابتدائی مضمون عنوان تمہید کے طور پر کی آخری قسط جو گزشتہ سے پیوستہ ہے مجھے اس کتاب چیک کی تلخیہ بیان کا احساس ہے مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ میں نے جس طبقے کو آکاس بیل سے تجبی دی ہے اور جن مہترم حضرات کی طرز فکر پر اعتراض کیا ہے وہ کتنے باثر اور کتنے زود رنج ہیں اور میرا معاشرہ کتنا زود رنج بنا دیا گیا ہے مجھے ڈر ہے کہ ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلنے والا انصر اپنی طرز فکر کی تباہ کاریوں کا تجزیہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا بلکہ ترہ ترہ کی توجیہات اور الزام تراشی کے ذریعے اپنے کھیل کو جاری رکھنے کی کوشش کرے گا اس کے باوجود میرا ایمان ہے کہ اس انصر کا ہاتھ روکنا ضروری ہے جتنا بھی ہم سے ہو سکے دین کو سیاست اور روزگار بنانے والے حضرات میں ایک بہت بڑی تعداد پر خلوص طور پر اپنے راستے کو سرات مستقیم سمجھتی ہے یہ سادہ دل مگر خود پسند لوگ ہیں جو مسلم معاشرے کے دوسرے لوگوں کی طرح چند شاتروں کی چال کا شکار ہوئے ہیں لیکن دین سے روزگار اور سماجی اقدار حاصل ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے موجودہ رول سے مطمئن ہیں بلکہ حالت فخر میں ہیں میری تمنا اور دعا ہے کہ اس پر خلوص اور سادہ دل جمع غفیر میں کوئی ایسی تحریک جنم لے جو انہیں بے جا فخر سے آزاد کر کے خود تنقیدی اور سچے انکسار کی طرف لے جائے مسلم معاشروں کے وہ لوگ جو جدید محضب معاشروں کے شہری بن گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک اپنے آبائی معاشروں کی رہنمائی کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے برے سغیر کے مسلم اور غیر مسلم عوام انسانی تہذیب کی ترقیق و پسند کی نظر سے دیکھتے اور رش کرتے تھے لیکن یہ ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ تارکین وطن تیزی سے رجت اور چہالت کی تحریک سے متاثر ہو رہے ہیں جو انہیں اسلامی تشخص کے نام پر علم و شعور سے نفرت پر اکسار رہی ہے اور جس کے نتیجے میں مسلم عوام کے ہیرو اور رول موڈل نہ تو سائنسدان ہے نہ موجد بلکہ وہ قاری اور امام مسجد ان کے رہنمائی بن گئے ہیں جن کا کل اساسہ رٹی ہوئی آیات اور حکایات ہیں جن کے معنی بھی وہ پوری طرح نہیں جانتے اور جن کے خطبوں میں جھوٹے فخر اور محمل دعووں کے سوا اگر کچھ ہے تو وہ نفرت ہے جس کا انجام مسلم عوام کی تنہائی اور پسماندگی ہے اگر یہ کتاب چاہ تارکین وطن مسلمان نوجوانوں کی توجہ حاصل کر سکے تو میں اسے بھی خوش نصیبی سمجھوں گا مسلم نوجوانوں کی نفسیات پر مدرسہ اور قاری کے کلچر نے کئی منفی اثرات چھوڑے ہیں لیکن ان میں تنگ نظری اور عیزہ پسندی سب سے اہم ہیں تخریب قاری انہی کا زہریلہ پھل ہے ہم عذیت میں جینے اور دوسروں کو عذیت پہنچانے کے عادی ہو گئے ہیں ہمارا امام مسجد ہو یا عام مسلمان فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے فلان کو برباد کر دیا مثلا ہم نے روس کو برباد کر دیا ہم امریکہ کو برباد کر رہے ہیں ہم بھارت کو بھی برباد کریں گے چین کو یاجوج ماجوج کہنی کی تحریک جاری ہے اور وقت آنے پر چین کو برباد کرنے کا دعویٰ بھی سنا جا سکے گا لیکن آپ اس امام یا اس مقتدی کے مو سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہم نے کس کس کو آباد کیا اسے اپنی یا اپنے عوام کی عذیتیں دور کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں اسے فخر ہے کہ وہ برباد کر سکتا ہے عذیت رسانی اور معصوم بچوں پر تشدد کے جس کلچن نے مدرسے میں جنم لیا تھا وہ بڑھ کر یونیورسٹی تک آیا اور اب بازار تک پھیل گیا ہے ہمارے دانشوروں سمیت ہم میں سے کسی نے بھی اپنی عالمانہ نرگسیت سے نکل کر اس بربریت پر اعتراض نہیں کیا مجھے اعتراف ہے کہ یہ کتابچہ اپنے موضوع کی وسط اور گہرائی کے سامنے بہت ناکافی بہت سرسری اور ستائی ہے پھر بھی اسے اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی جررت کر رہا ہوں کہ مسلم معاشروں کے دانشور اور اہل نظر میری کوتائیوں کو نظر انداز کر کے اس موضوع پر ہماری رہنمائی کریں گے مبارک حیدر شکریہ